گل پاکستان کی تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز سے باقبر رہ سکیں اسلام علیکم ناصرین میں ہوں آپ کی مزبان سیری شخان اور آپ دیکھ رہے ہیں گل پاکستان ناصرین آج ہم نے اپنے سٹوڈیو میں دعوت ہی ہے ایک بہت سی زبردست سی پرسنیلٹی کو جو کہ چیئرمین ہے سٹیننگ کمیٹی آف گوادر کے اس کے علاوہ سی پیک کے چائنا کے ساتھ جو پاکستان کا ایک چل ریگریمنٹ اس کو کنسلٹٹ ہے اور اس کے علاوہ جو ہیں ویشن گروپ کے جو ہیں یہ پریزیڈنٹ ہے اور اس کے علاوہ میں بھی بتاتی جاؤں کوسٹر ٹیوریزم کے بھی یہ پریزیڈنٹ ہے اور بہت سارا کام کر رہے ہیں گوادر کے حوالے سے ٹیوریزم کے حوالے سے پیس کے حوالے سے تو آئین سے بات کرتے ہیں السلام علیکم آتے صاحب علیکم السلام بہت شکریہ سب سے پہلے میں گلف پاکستان میڈیا نیٹ ورک چینل کا شکر اظہار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے سپیشل اپنے اس پرڈکشن آس میں انمائٹ کیا اور جو ہمارا ایجنڈا ہے پاکستان کے نیشنل ٹوریزم کو پرموٹ کرنے کا اس کے اوپر بات کرنے کا موقع دیا جی بہت شکریہ سیر آپ آئے اور آپ نے ٹائم دیا اتنا قیمتی ٹائم ہے کیونکہ آپ بیزی بہت زیادہ ہوتے ہیں کام کریں اچھا کام کریں تو آج یقینا ہم آپ سے کافی انفارمیشن بھی لیں گے گوادر کے حوالے سے جتے ہمارے ناظرین دے رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ہمیں اس وقت تو ان کو کافی جو ہے فائدہ ہونے والا میں یہ ضرور کوں گے آج کے اپیسوڈ ضرور دیکھیں آج سیر یہ بتائیں کہ آپ اتنا سارا جو کام کریں کس طرح سے آپ مینیج کرتے ہیں دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک نیچرلی فنوم ہے کہ انسان جو ہے وہ اکیلا خود کچھ بھی نہیں ہے بغیر ٹیم ورک کے بغیر ساتھیوں کی سپورٹ کے آپ کسی بھی ایجنڈے کو ایمن آپ اپنے گھر کو بھی نہیں چلا سکتے کہ اگر گھر میں بھی آپ کو فیملی سپورٹ نہ ہو تو وہ چلانا مشکل ہو جاتا ہے تو اتنا جتنا بڑا ہمارے پاس یہ ایجنڈہ ہے پاکستان سی پیک کے پروگرام کتے ہیں اور پاکستان نیشنل ٹوریزم اور پاکستان کا یہ جو ریزن ہے جس میں ہم سینٹر ریپبلگیشن سے لے کر افریکن کنٹری تاکہ ایران پاکستان ایران بارڈر اس کے اوپر تو تجارت ہے اور یہ جو انڈسٹریلیزیشن ہونے جا رہا ہے پاکستان یہ ایک بہت بڑا ویجن ہے ویجن ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائیو ہے تو یہ کوئی اکیلا بندہ نہیں کر سکتا بلکل ٹیم ورک ہے سر آپ یہ بتائے آپ گوادر کے لئے تو کافی کاب کرے تو آپ کیا گوادر سے ہیں بلونگ کرتے ہیں یا لاہور سے تعلق ہے آپ کا نہیں بیسیکلی میں لاہور سے ہی ہوں لیکن ہم لوگ گوادر جو ہے وہ پچھلے سترہ سال سے پہلے جو دور ہے جب پروید مشرف نے پاکستان کے اس شہر کو گوادر پورٹ سیٹی کو پوری دنیا میں انٹرڈیوز کروایا اور گوادر پورٹ کو سٹارٹ کیا سنگاپور ہولڈنگ پورٹ کمپنی کے تحت تو تب ہم نے جا کر ایز ای ٹاؤن پلینر ایز ای بلڈر اینڈ ڈیویلپر ہم نے بھی وہاں جا کے بزنس اپنا سٹارٹ کیا پھر درمیان میں کچھ ٹائم اس خطے کا اوپر ایک پولیٹیکل افیکٹ تھا اور وہ رہا پانچ سات سال بند رہا پھر دوہزار پندرہ ہم کی گورنمنٹ میں پاک چائنہ کے تحت جو ہے وہ سی پیک جس کو چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور کا کانٹریٹ کہتے ہیں وہ ہوا تو پھر ہم نے بھی دوبارہ اپنا ٹوٹل فوکس جو ہے اسی پوجیکٹ کے اوپر کیا اور الحمدللہ رب العالمین آج مجھے سات سال ہو گئے ہیں اس مشن پر کام کرتے ہوئے میں تقریباً چار سے پانچ مہینے وہاں میں نے اپنا گھر بنایا ہوئے وہاں کے مقامی لوگ اتنے ہمبل ہیں اتنے میمان نواز ہیں کہ اب تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں لہورب کا نہیں ہوں میں تو بھر گوادر کے اس نے مجھے بھی لگا مجھے بھی اس طرح سے ہی لگا ناظرین جس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے لگا یہ گوادر سے ہی بلونگ کرتے ہیں تو صرف جب آپ بتا رہے ہیں آپ کو سترہ سال پہلے آپ نے یہ سٹارٹ کیا تو تب آپ کو چیلنجز بھی ہوئے ہوں گی مشکلات بھی آئی ہوں گی اور تب اتنی زیادہ development بھی نہیں ہوگی جو اب ہو رہی ہے تو آپ اس کے بارے میں بتائیں دیکھیں چیلنج کے حوالے سے تو میں آپ کو ایک سمپل تھی ایک مثال کوڈ کرتا ہوں کہ ہم بعض وقت ایسے ہوتا تھا کہ وہاں دوزار دو تین میں چار میں وہاں کوئی پروپر ہوتل نہیں ہوتے تھے اور جب کبھی کوئی اس طرح کا ایونٹ تو وہ فلی پیک ہوتل ہو جاتے تھے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ وہاں ایک مین ائرپورٹ روڈ ہے تو وہاں پر ایک جیسے وارٹر سپلائی واسا کا ایک کہلیں یا وہاں میوسیول کمیٹی کا ایک آفس ہے اور اس کے باہر جو ہے وہ عام برف والے نہیں ہوتے آئس کے پھٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم نے وہاں بھی لیٹ کر رات گزاری گئی ہے گوادر اتنا جو ہے وہ بن چکا ہے لیکن جب دوست آتے ہیں تو وہ کمپیئر کرتے ہیں لائک پنجاب کے ساتھ لہور یا کراچی یا اسلامباد تو کمپیئر کرتے ہیں کہ اس طرح کی فسائلٹیز ان کو وہاں نہیں ملتی تو اگر کوئی ہم سے پوچھے تو پھر ہم انہیں بتائیں یہ بتائیں کہ آج سے بیس بائیس سال پہلے یہاں کیا تھا جسر یہ بتائیں وہاں پہ لوگ جو انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں پلاتس لے رہے ہیں لیکن کچھ ایسی ہے وہاں پہ کہا گیا ہے کہ ریجٹریشن نہیں ہوتی اور فیک ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں بتائیں کہ کس طرح سے ہم لوگ ویریفائی کریں کہ یہ جو ہم نے پلات خریدا ہے یہ ہمارا ہی ہے یہ نہیں ہے کہ کچھ سو لوگوں نے خریدا ہوئے اور بھی اشک گوادر کی انویسمنٹ جو یا گوادر کی انویسٹری میں صرف ایک ہی انویسٹری دونوں پیریڈ میں اس نے کام کیا وہ تھی ریل سنیٹ انویسٹری اور بینہ سوچے سنجھے لوگوں نے وہاں اس انویسٹری میں انویسٹ کیا ٹھیک ہے اب گوادر میں موسلی جن لوگوں نے انویسٹ کیا وہ پرائیویٹ ہاؤزنگ پوجیکٹ میں انویسٹ کیا پرائیویٹ ہاؤزنگ پوجیکٹ میں کوئی پوجیکٹ بھی اس میں میں یہ کہوں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ غلط پوجیکٹ ہے فیک پوجیکٹ ہے ہر وہاں گوادر کا پوجیکٹ گوادر ڈویلمنٹ آتھارٹی سے اینل سی لے کے اپروڈ پوجیکٹ ہے لیکن اس اینل سی کے بائی لاؤس کیا ہیں اور اس اینل سی کے تحت جو بیلڈر ہے اس نے کب ڈویلمنٹ کرنی ہے اور وہ ڈیلیور کب کرے گا یہ ایک قویسٹن مارک ہے بے گا بزنس مین اگر میں کوئی انویسٹ پلان کرتا ہوں تو اس کا آؤٹ پوٹ بھی تو دیکھوں گا نا کہ آیا گیا اس کا آؤٹ پوٹ کیا ہوگا تو لوگوں نے وہاں ہاؤزنگ پوجیکٹ میں انویسٹ کیا ہاؤزنگ ہونی ہے وہاں ٹونٹی ٹونٹی ٹھرٹی کے بعد اب آدکاری ہوگی لوگ آئیں گے لوگوں کا ڈیمانڈ انڈ سپلائی کا جو وہ سسٹم ہے وہ کریئٹ ہوگا تو لوگ وہاں گھر بنائیں گے اور پلوڈ ریسیل ہوں گے اور بینیفٹ اٹھایا جائے گا بالکل تو یہ ایک تو یہ بات دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہلے دور میں پرویز مشرف کے دور میں وہ جو اوپل لینڈز تھی زمین جائداد جس کو بولتے ہیں وہ جو جائداد تھی وہ ریمیو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر گوادر لوگوں نے فراڈ بھی کیے لیکن وہ ہسٹری بن چک ہے ابھی گوادر آل موست کوئی نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ کمپیوٹرائز ہونے ہو چک ہے اور ہنڈر پرسنٹ اس ہی سال میں ہمیں امید ہے کہ گوادر ہنڈر پرسنٹ لہور کی طرح پنجاب کی طرح ٹوٹل ریمیو ڈپارٹمنٹ کمپیوٹرائز ہوگا سر یہ مجھے بتا ہے ہمارے ناظرین جو جانا چاہتے ہیں کہ گوادر جانا چاہتے ہیں کافی نوجوان جو مجھ سے ملے بھی ہیں اگر فار ایکزیمپل جیسے میں ہوں وہاں پر سکورٹی ہے کہ سولو ٹریولنگ کرتے ہیں اور کتنی کاسٹ آتی ہے کیونکہ یہاں سے ڈریک تو فلائٹ نہیں جاتی لاہور سے تو اگر ہم جاتے ہیں ایزا بس پر تو کتنا ہمیں ٹریول لگے گا اور وہاں پر ہمیں کتنے دن رہنا چاہیے اگر ہم ٹیوریزم کے حوالے سے جاتے ہیں تو ایک پر آپ تھوڑا سا میں گائیڈ کرتے ہیں دیکھیں جی ناظرین کو ڈریکلی مخاطب ہو کر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اتنا پنجاب اور لاہور میں سکور نہیں ہیں جتنا آپ اس پورے کوسٹل بیلٹ پر سکور رہے ہیں باقی رہے گی بات کہ آپ اس کا جو روٹ بنتا ہے وہ روٹ اس وقت اسی طرح ہی ہے کہ ابھی وایا کراچی آنا پڑتا ہے جہاں سے آپ بائی ٹرین جائیں بائی بس جائیں یا بائی ایر جائیں تو سب سے پہلے آپ کو کراچی ہی پہنچنا ہے کراچی سے پھر آگے آپ کے پاس چوائس ہے کہ اگر آپ بائی ایر آئیں تو پی آئی ایک ہی فرائٹ شکتی ہے ہفتے میں تین فرائٹس ہیں اور اگر آپ بائی روڈ آنا چاہیں تو بائی روڈ ہی کوسٹل ٹوریزم ہے کوسٹل ٹوریزم میں بھی منفرد ہے جیسے ہمارے ناظرن ایریا ہم سیزر لینڈ سے کمپیر کرتے ہیں اسی طرح آپ مالدیب کیا ٹرکی کیا یا دنیا کے کسی بھی بیچز کو پاکستان سے کمپیر کر سکتے ہیں اور ایون کے جو لوگ اجپٹ جاتے ہیں ان کے پیرامیڈز کو دیکھنے کے لیے تو اگر آپ نے قدرت کے نیچرل پیرامیڈز دیکھنے ہیں تو آپ اپنی اس کوسٹل لائن پر ایک دور ٹرائل کریں یہ تو آپ نے بڑی زبردسی بات بتائی ہے تو اس کی اسیسس جو ہے سہرش بوت 2023 تک اسی سی پیک روٹ کے تحت ڈائریکٹ پنجاب کے لوگوں کو اور سندھ کے لوگوں کو ڈائریکٹ ایسس مل جائے گی اور وہ کراچی کا کراچی کا جو سٹاپ آور وہ سکپ ہو جائے گا سر آپ جانے سے پہلے ہمارے ناظرین کو کیا میسج دینا چاہیں گی ہماری ناظرین دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کیا میسج دینا چاہیں گی گوادر کے حوالے سے یا ٹیوریزم یا بزنیس کے حوالے سے میں آج کے اس سینیریو پاکستان فرسٹ پلیز آپ کی جذبات یا ایفیلیشن کسی بھی شخصیت کے ساتھ ہے لیکن آپ سب سے پہلے پاکستانی بنیں بینگا قوم آپ اپنی اخلاقیات کو مت نظر انداز کریں اس سینیریو میں میرا یہی پیغام ہے اپنے ملک سے محبت کریں اپنے ملک کی ساملیت کی دعا کیا کریں اور یہ جو خطہ ہے جو اس وقت ہم سی پیک کے تحت ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں اسی خطے کے اوپر یہ اس وقت کولڈ وار ہے تو آپ لوگ گاہے جانے انجانے میں کسی بھی سازش جو ملک کے خلاف ہونے جا رہی ہے اس وقت اس خطے کو ڈی سٹیبل کرنے کے لیے یہ سازش ہے سی پیک کو رول بیٹ کرنے کے لیے یہ سازش ہے میرے صاحب سے ہم پاکستان قوم ایک اومنگ کے لیے سٹرونگ نہ ہوں اس کی یہ سازش ہیں آپ بالکل اس کا حشہ مت بنیں اپنی دنیا کو ثابت کریں کہ پاکستان سب سے بیس قوم ہیں پاکستان انشاءاللہ آگے بھی دنیا میں دکھائے گی کہ وہ کس طرح پوری دنیا کو ہم اپنی قوت ایکاونیمی قوت اور اپنی خلاقیات کے ساتھ ہم نے ثابت کرنے ہیں آپ آئے گل پاکستان میں ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا آپ کو کافی انفارمیشن بھی ملی ہوگی ریگارڈنگ گوادر تو میرا تو دل کر رہا ہے گوادر میں جل سے جل جاؤں یقیناً آپ کا بھی دل کر رہا ہوگا تو ہمارے چینل کو اگر اپنے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں اور دیکھتے رہیں گل پاکستان اللہ حافظ سبسکرائب گل پاکستان